بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ستاروں کی چالے دیکھنے والے ہیں نا وہ دنجھے پاس ہرہ لگے اور غلط مشورہ دے دیا تھا کیونکہ چیزیں پرپر نہیں ہو سکیں اور وہ حکومت بھاگ گئی کل کے مشترکہ جلاس سے یہ سارا کیا معاملہ ہے اس پر بات کرتے ہیں میں آپ سے یہ ارز کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے بڑا لمعہ چڑھا خطاب کیا اور کہا جناب جہاد کرو دیکھی جائے گی جہاد کرنا ہے آپ نے یہ الیکٹرونک وٹنگ مشین بڑی زبردست چیز ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور آپ نے ج جات سمت کے ووٹ دینا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ سارا انہیں خطاب کیا زہرانہ بھی دیا لوگوں کو بلائیا بھی اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا وہ بقیادت طور پر ایکٹیو ہو گئی ٹویٹر کے اوپر انہوں نے جو ٹویٹ کیے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پہلا ٹویٹر نے کہا کہ جناب روٹی مہنگی ہو تو کم کھاؤ میں کیا کروں یعنی میں کیا کروں کی گردان ہے بقیادت طور پر عمران خان سے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ سما ٹی و کے اوپر ایک انکر تھی انہوں نے انٹرویو کیا تھا اور پارس جہاں زیب ان کا نام ہے شاید ہاں انہوں نے انٹرویو کیا تھا انہوں نے کہا لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے مران خان نے کہا تو پھر مطلب مطلب ہوتا ہے زی کہ میں کی کراں پھر خودکشیوں پر مجبور ہو گئے تو یہ یہ صورتحال کو انہوں نے الفاظ میں ڈھالیا مریم صاحبہ نے انہوں نے کہا میں کیا کروں روٹی مہنگی ہو گئی تو میں کیا کروں چینگی مہنگی ہو گئی تو میٹھا چھوڑ تو میں کی کروں پیٹرول مہنگا ہو گیا تو گاڑی میں چلا ہو میں کروں خواتین سے زیادتی ہے تو گھر بیٹھے میں کروں شہدہ کے لواکین صبر کریں میں کیا کروں تم بس ملک پر عذاب بن کر ٹوٹے رہو ساتھ ہی اچھی خبر میں نے آپ سے شروع میں کہا مریم صاحب نے سنائی ہے وہ یہ سنائی ہے کہ لیکن اب یہ عذاب کے دن ختم ہونے کو ہیں نزدیک آگئے ہیں اب یہ مریم صاحب نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ عذاب کے دن ختم ہونے کو یہ بات ذہن میں رکھے گا اور یہ مریم نواز شریف کہہ رہی ہے یہ مطلب مریم اورنگزیب کہتی تو میں اس بات کو اہمیت نہ دیتا لیکن مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں جو نواز شریف کی بیٹی بھی ہیں اور انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا سیاست کے اندر مین سٹریم پولیٹیشنز میں وہ شمار ہوتی ہیں بقاعدہ طور پر حالان کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی مین سٹریم پولیٹیشن میں ہیں پولیٹیشن ہیں لیکن انہوں نے بھی اپنا ایک قاتل جو ہے وہ اپنا منوایا اپنے آپ کو کہ وہ مین سٹریم پولیٹیش میں ہیں آہ ویسے وہ پروپر چالے نہیں سمجھتی سیاست کی اس طرح سے لیکن کوئی شارہ میرا مطلب ہے آیا ہے وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے روکتے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر چلو معافی نہ منگو لیکن اگر الیکشن شفاف کرائیں اور اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ کو کوئی امید بن گئی ہے تو انہوں نے یہ ایک خبر سنا دی ہے دوسرا ٹویٹ انہوں نے کہا جی کہ بے سکون ہو تو قبر میں جاؤ سکون ملے گا میں کہا کبھوں یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ قبر میں جاؤ تو سکون ملے گا تیسری بات تیسرا ٹویٹ جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا جناب کہ آہ اب جنہ یعنی نواز شریف جو انہیں ان کے سر پہ سوار انہوں نے اپنے گریبان پھاڑ لی ہیں نواز شریف نواز شریف کرتے صحیح ڈرتے تھے نواز شریف سے نواز شریف نے آج ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے بھول گئے تھے کہ مکرو فریب ہمیشہ نہیں چل سکتا ایک جن بی چراہے میں بھنڈا پھوٹا ہے جیسے پھوٹا یہی اللہ کا نظام ہے یہ ٹویٹ جو ہے نا یہ میں آپ سے ارز کروں کہ یہ تینوں ٹویٹس میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں یہ ٹویٹس ہیں سارے کے سارے عمران خان کی جو آج پیشی ہوئی سپریم کورٹ میں جس کو یوتھیا برادرز جو ہیں وہ بڑا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ واہ جی واہ کانون دی بڑی جناب عملداری تیشکین رہا تھا عمران خان ٹھیک ہے اپائن نا جانتے تھے فردی حسندہ شیف جسیس کے کلنا کمل رہا ہے شیف جسیس صاحب کے اور قاضی یسیس قاضی عمین صاحب کے ریمارکس بڑے خطرناک ہیں بڑے سمجھنے والے ہیں بڑی ان میں حکمت ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ وزیراعظم ہیں یہ آپ نے عمل کرنا تھا عمل کیوں نہیں کیا تو وہاں پر وزیراعظم صاحب جو ہے نا وہ ذرا بکھرا سے گئے اور جو باتیں ہوئی بہل وہ ایک ٹی وی کے اوپر آپ نے سارا دیکھ رہی ہوگا کیا چیزیں چلیں ہیں تو یہ پہلے تین ٹویٹس جو ہیں مریم صاحبہ نے اس حوالے سے گئے اب عمران خان صاحب نے آج ایک زہرہ نہ دیا جس میں جناب انہوں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو بلایا جو کہ ان کے تھے اور اتحادی تھے اور وہاں پر جو تعداد ہونی چاہیے تھی وہ وہ دو سو پچیس ہونی چاہیے تھی کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی جماعت اور اتحادی ملا کر قومی اسمبلی میں بنتے ہیں ون سیونٹی سیون اور جو سینٹ ہے اس میں عمران خان کی تعداد اور اتحادی ملا کے بنتے ہیں فورٹی ایٹ تو یہ ہونے چاہیے تھے اے ٹو ٹونٹی فائف یعنی دو سو پچیس ارکان مارک ہونا چاہیے تھے لیکن اس میں ارکان کتنے آئے ایک سو پچاس کے قریب آئے باقی پچھتر نہیں آئے اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ حکومت جو ہے وہ بھاگ کیوں رہی ہے ٹھیک ہے اسی خطاب میں عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نے جہاد کی طرح اس میں حصہ لینا ہے لیکٹونک وارٹنگ مشین جو ہے وہ بڑی ضروری ہے ورنہ دھاندلی ہوتی رہے گی دھاندلی کا شور مچاتے رہیں گے یہ وہ سارا سین وہ کرتے رہیں گے اچھا اب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں کہ ڈسکے جیدی دھاندلی ہوئی پائیں اوٹ تے کسی ہور دور چلیسی ہوئی یہ این اے سیونٹی فائیب اسی سال دھاندلی ہوئی بقیدت طور پر پھر کا دھوند میں جناب ڈبے گواز گئے پھر کا جناب ڈسکے میں بکسے غیب ہو گئے پھر یعنی آپ انتازہ لگائیں کہ ایک پروگرام کے اندر وہ کیا نام ان کا عثمان ڈار صاحب وہ بیٹھے رہے ہیں اور ندیم ملک صاحب کا پروگرام ہے تو اس میں نے کہا ہی ہم ہم پر ہم نے تو بیس پریزائیڈی کا افسر غیب گئے تین سو سٹھا دین کوئی رہی تو کم دیتا ہے الیکشن کمیشن نے اچھا اب یہ حالت ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن بھی برا لگ رہا ہے ان کو جو بندہ ان پر تنقید کرتا ہے جو بندہ جو دارہ یہ کہتا ہے کہ جناب تجھ سے ہی کام نہیں کرے قانون کی پاسداری آپ نہیں کرے وہ ان کو برا لگنا شروع جاتا ہے اور اس کے خلاف پوری یہ کمپین جو ہے ان لانچ کر رہے تھے پکڑ کے ابھی تک تو خیر انہوں نے کی بھی ہے اور آج جیسے امران خان نے الیکشن کمیشن کو بری تقریر میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس سے سواتی صاحب کی پیشی ہے آہ مجھے باقی کا پتہ نہیں لیکن سواتی صاحب تا بچڑا من مشکل لگتا ہے وہ وہاں سے نہل ہو جائیں گے میرا خیال ہے قانون دا میں نہیں پتا لیکن جس قسم کیوں نے گفتو کی ہوئی ہے اور جو الیکشن کمیشن کی پاس نوٹسز آئے ہیں اس حساب سے کر قانون دانوں سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ادھا بچڑا ذرا اکھ ہے بٹ اینیوے اب یہ اگلی بات کرتے ہیں کہ این اے سیونٹی فائیو کے حوالے سے نیا نواشری صاحب نے کل رات ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جناب جس طرح سے الیکشن چوری کیا گیا ہے ثابت ہو گیا سارا کچھ کے چوری کیا گیا اچھا اب بتائیں عمران خان اور ہواریوں کو کس طرح الیکشن چوری کیا ہے بتائیں کس طرح سے چوری کیا اس رپورٹ کے آنے کے بعد کیا آر ٹی ایس میں دوزار اٹھارہ کوئی دوزار اٹھارہ میں جو آر ٹی ایس بند ہوا تھا ان کا مطلب ہے کوئی شاک شبہ باقی رہ گیا یوں کیمی ہویا سی ٹھیک ہے اچھا پھر اس دھاندلی کے تمام مجرموں کو عبرناک سزا دے کر انہیں آئین دے کر آئینی ذمہ داری پوری کی جائے عمران خان صاحب اگر آپ واقعی سمجھتے کہ ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے اور آپ اس پہ بلیو رکھتے ہیں تو پھر یہ این اے سیونٹی فائیو میں جو ڈسکے میں ہوا ہے اس کے اوپر میں سارے نے خلاف کاروی شروع کرو سٹارٹنگ فروم عثمان بزدار تو عثمان ڈار ٹھیک ہے وہاں تک آئیں سب کے خلاف کاروی کرے انتر کروی نہ سارے انہوں اور ان کے خلاف بقیدہ کاروی جو الیکشن کمیشن کرے گا وہ تو کرے گا آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا آپ آئیں یہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں جی ہم نے کہا جی چار علکے کھول دے آج بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف نے کہا چار علکے کھول دے انہوں نے چار علکے نہیں کھولے اور نواز شریف نے کھولنے ہیں ہاں چار علکے چار علکے کھولنے تھے جناب الیکشن کمیشن نے نواز شریف نے نہیں کھولنے تھے تو اسی نواز شریف دے پائی جا رہے اب اگر یہی بات تھی کہ نواز شریف نے کھولنے تھے تو اسی کرو کار بھئی انہیں دے خلاف اپنی پارٹی میں سے نکال دے ان کو یہ تو کر سکتے ہیں نا اور کچھ نہیں کر سکتے تو چوکر نوٹس ہی کر دے چوٹا سچا لیکن نہیں کریں گے کیونکہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہیں کہ یہ پیداواری کمت ساری دھاندلی کی ہے یہ آر ٹی ایس کی ہے یہ جو ای وی ایم مشینیں ہیں نا یہ بھی دھاندلی کا ایک جدید طریقے کار انہوں نے ڈھونڈا ہے اپوزیشن تو کم از کم یہی کہتی ہے اور اس کی وجہ سے ساری اپوزیشن متحد ہے کہ ہم نے یہ پاس نہیں ہونے دینا کسی بھی صورت عمران خان کی حکومت کے زوال جو ہے نا وہ اب میرا میں آپ کو بتاؤں شروع ہو چکا ہے لیکن یہ زوال نظر نہیں آیا کرتا جو حکومت میں جب انسان موجود ہوتا ہے تو اس نے لگ دا نہیں ہے انہوں نے کہا سارے میرے تھلے نے میں انجی کرنا چاہا ہی انجی کرنا جناب سیکرٹی بدل جاندہ ہے سارا کچھ میں کری جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لگتا ہے ایسے ہی ہے انہوں آشری نے بھی انجی لگ دا سی پائیں یہ یوسر اگلانک صاحب نے بھی انجی لگ دا سی یہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی یہی لگ دا تھا لیکن ہوتا یہی ہے کہ اسی طرح کی چھوٹے چھوٹے آپٹکس ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں یہ پیشی عمران خان کی چھوٹی بات نہیں ہے اس کو ایزی لینے والا سی نہیں ہے یہ سارا کچھ ریلیٹ کر رہا ہے جو ایک سرد مہری پائیتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان یہ ان تو سارا کچھ ریلیٹ کرتا ہے پاکستان میں ہمیشہ ہی ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اب اگلی بات کرتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ جناب فوات چوری صاحب نے اس کی وجہ بتائی کل کا جلاس ہم نے موقع کیوں کیا جلاس اس لیے موقع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم چہتے ہیں سنجید کی کے ساتھ اپوزشن اپنی انپوٹ دے ان جو ہمیں انتخابی صلاحات اور دیگر چیزوں میں صلاحات لے کے آ رہے ہیں اس پر انپوٹ دے تو اس پر تاکہ جو ہے نا پوری قوم کا اس میں منڈٹ شامل ہو اور چیزیں بہتری کی طرف چلے ہم انہیں موقع دے رہے ہیں کہ یہ اس میں شامل ہو جائیں اور اس لیے اسد کیسر صاحب جو سپیکر ان سے کہا گیا کہ جناب آپ اپوزشن کے ساتھ رابطہ کریں اب اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سر ایک سو پچاس ان کے لوگ آ جائے جو ٹی وی ریپورٹ کر رہے ہیں اور جو کل ایک جلاس ہوا تھا قومی سمبلی کا اس میں حکومت ہار گئی تھی اس پر میں نے وی لاغ کیا تھا ایک سو چار ان کے وونڈ نکلے تھے ایک سو سترہ نکلے تھے اپوزشن کے تو سپیکر کو چار انہ چار پھر وہ قراردار جو ہے وہ متعلقہ سٹینڈنگ کمیٹی کو بجوانی پڑی تھی صحیح جوید حسنین صاحب نونلی کے ہیں جنہوں نے یہ پیش کی تھی اور اس میں بھی جو بندہ وہ بل ویسے بڑا زبردست ہے کہ جو بندہ پی ٹی پیپرس پارٹی نونلی کسی سے بھی الیکشن رڑکے آئے گا وہ ساتھ سال تکر پھر پارٹی نہیں بدل سکتا ساتھ سال کے بعد بدلنا چاہے تو بدلے ساتھ سال نہیں بدل سکتا تو یہ بڑا زبردست ہے اس سے ہر ایک کا راستہ رکھ جائے گا نونلی دے بھی جڑے لوگ ہیں درودرون دے سوچ رہے وہ بھی نہیں جا سکنگے پی ٹی کے بھی جو ہیں جو نونلی میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں جا سکنگے لیکن ابھی وہ قانون بنا نہیں ہے اس پر کوشش جاری ہے تو اب میں آپ کو بتھانا چاہتا ہوں کہ یہ چکر کی اصل بات کیا ہے چکر اصل یہ ہے سر کہ بلاول بھٹو نے کل رات جو کل ہاں کل رات انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے بات کی اور میرے ذرائع نے مجھے یہ بات کنفرم کی انہوں نے اپنے پارٹی کی ہائی اپس کو جو کیا کہنا چاہیے کور کمیٹی کہہ لے ان کو بتایا کہ میرے تعدیوں سے رابطے ہو گئے اور مطلب ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی اس ووٹنگ میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے اور آج یہ خبر آئی ہے اور اسد تور صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے بلکہ اور بھی لوگ خبر بریک کر رہے ہیں کہ کاف لیگ ایم کیم اور جی ڈی اے نے کہا کہ ہم نے انتہابی صلاحات کے ایشو کے اوپر ووٹ میں حصہ نہیں لینا پائیں اس لیے حکومت گئی ہے بھاگ اور انہوں نے کہا پائیں ناس جو یہ ظاہر ہے سبکی ہوگی کل کی ایک سبکی ہوئی ہے اگر کل ہوتا تو کل بھی سبکی ہوتی لہذا حکومت گئی بھاگ یہ جو فارمولا خرشید شاہ صاحب نے دیا تھا نا اس کا اور نواز شریف صاحب کی آشربات ان دونوں کی وجہ سے مل ملا کے چیزیں اس نحج پر پہنچی ہیں کہ اپوزشن متحد ہے اور حکومت یہ دوڑا لگ رہی ہیں کدھی ایدر ناصری کندھا جو واجدہ پھردہ ہے یہ جو حکومت کا چاہنے والا اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ ساڑنا ہوگی رہا ہے جب آپ اس ٹہنی کو کاٹنا شروع کر دیں گے جس پر آپ بیٹھے ہوں جس کے بل پہ آپ کھڑے ہو کہ لوگوں نے مطلب ہے کہ تانے میں نے مار دے رہے ہو جس لئے تو اسی یہ موڑا ہی وڑتا اس کو نقصان پچھانے کی کوشش کی چلو وڑن دا کا لفظ غلط ہے نقصان پچھانے کی کوشش کی تو پھر وہ جدہ موڑا سی پھر ان نے کدھن کے در تن ٹھوڑا دے مارنا ہے تو اب وہ اس طرح کے سین شروع ہو گئے ہیں اور یہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں بیس نومبر کے بعد یہ سین بڑھتے چلے جائیں گے تو میرا تو گمان یہی ہے کہ آگے ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا اور حالات دسمبر کے انڈ اور جنوری تک بہت زیادہ ان کے خراب ہوں گے گے یہ میرا خیال ہے اس پر میرے پاس خبر کوئی نہیں ہے میں آپ کو ماضی کی جو ہے نا وہ ساری اس میں بتا رہا ہوں مریم نواشری صاحبہ نے آج جب جلاس مخر ہوا تو مریم مطلب ہے کہ مریم نواشری انہوں نے کہا جناب کہ ابھی ابھی ریجیکٹڈ خان صاحب تقریر جاڑ رہے تھے کہ کل کی عراقین کہ کل کی عراقین مشترکہ جلاس میں جھاد سمجھ کر ووٹ کریں تو کیا قوم تو کیا قوم یہ پوچھ سکتی ہے کہ جھاد اچانک ملتوی کیوں کرنا پڑا ویسے تو قوم سب جانتی ہے مگر پھر بھی پوچھنا تو بنتا ہے اب مریم صاحبہ جو انہیں تنزے بھی کہہ رہی ہیں ٹچکرا بھی کہہ رہی ہیں وہ ان کے لطے لے رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی کتے جانا ہے حالات جو ہیں وہ عمران خان کی کنٹرول سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلسل باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور عمران خان کو اس بات کی مشورے بھی دے رہے ہیں لوگ ہون لائن داس سے بھی رہے ہیں کامران خان صاحب جیسے مطلب میں آپ کو نام دے دیتا ہوں کامران خان صاحب بڑے محروف اینکر ہیں دنیا ٹی وی میں ہوتے ہیں اور جتنا خوفناک قسم کا یوتھیا جنرلسٹ ہو سکتا ہے کامران خان صاحب اس کی مثال ہے میرے سینئے ہیں لیکن جو ان کا کریکٹر رہا ہے پچھلے پانچ سال میں تو میں اسی سوالے سے بتا رہا ہوں تو انہوں نے بڑا عمران خان دا کام چکے رکھے آسی آنے سے پہلے بھی جب وہ کمبت میں نہیں آئے تھے تب بھی واہ جی واہ واہ جی ایسرا شروع خان صاحب آگئے پھر خان صاحب آگئے پھر واجبہ واجبہ قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ نے قوم کے امیدوں کو پکا کر دیا مکمل ایک اس طرح کا وہ اپنا پروگرام کرتے تھے اور اس طرح کی کومنٹس دیتے تھے اس طرح کے وہ ٹویٹس کرتے تھے کہ ملب ایسے لگتا تھے ایسے یہ پی ٹی ای کا سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ ہے یا میڈیا کے ہیڈ ہے میڈیا سیل کے ہیڈ ہیں تو یہ یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دی کہ خان صاحب سب اچھا نہیں ہے ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہیں پہلے بھی دو تین بار کر چکے اب پھر انہوں نے کیا اور اس میں انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ آپ نے آئی ایسے چیف کے معاملے کو پر جو ایک جذباتی فیصلہ کیا وہ درست نہیں تھا ٹھیک ہے تو بات اتھے یہ پائے گل اتھے ہی کمدی پہ یہ عمران خان صاحب کو ان کے چاہنے والے ان کے حمایتی جتنے ہیں وہ سب مشورے دے رہے ہیں آن لائن آ کے دے رہے ہیں ویل آ کر کر دے رہے ہیں پر خان صاحب کے کانوں پہ جھونی رہی اور اس میں خان صاحب کا قصور نہیں ہے اس لیے کہ ارد گرد خوشامدی اس طرح کے ہوتے ہیں جو بھی وزیراعظم ہوتا ہے اس کے کہ وہ سمجھ نہیں آن دندے کہ اندر بندہ کی پہ ہے اور ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جس طرح ہی وہ بندہ جاندہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی بڑی مشہور جملہ ہے مجھے یاد ہے وہ برطانیہ کے اندر انہوں نے یہ بقاعدہ ایک جلسے سے کتاب کرتے ہوئے کہا تھا میں مجود تھا بقاعدہ جلسے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کہتا تھا دیکھ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں اوہ میں قدم چکے آتے پچھے مڑھ کے جیڑے کیا نہ لیسے وہ سارے ناس گئے چھیک ہے تو یہی ہوتا ہے اور خان صاحب نے کوئی قدم بڑھا ہندی گالے گئے رہے ہیں تو اس تو بات انہیں سارے ناس جڑے ہیں جتنے آج خان صاحب کے ساتھ سپریم کورڈ میں پیش ہوئے ہیں آپ لکھ کے رکھ لیں برا وقت آئے گا ایک بھی خان صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوا یہ میرا ماضی کے تجربات اور مشہدات کی بنیاد پر میرا یہ کیاس ہے یاد تجیہ ہے تو اب میرا تو یہ خیال ہے کہ اب حکومت کے دن گنے گئے ہیں اور وہ جو اینہ کے صبح گیا کہ شام گیا ٹھیک ہے وہ بلہ سین عمران خان کا بناب ہے باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی حشالی کے لیے ایک قدم اٹھنا چاہیے حکومتہ ہم دنیا جانے کے رہنے ہیں عوام کی حشالی بہت ضروری پھل وقت اتنے یہ ملتے ہیں لیوی لاکھ